پرابلم ڈسکس کریں گے جو ریلیٹیڈ ہے الڈجبرک ٹرمز سے یعنی الڈجبرک ایکسپریشنز میں وہ ایکسپریشنز جو پلس سائن سے یا مائنس سائن سے الگ ہوئے ہوتے ہیں انہیں ہم الڈجبرک ٹرمز کہتے ہیں جیسے اس پرابلم میں اگر آپ دیکھیں تو ہم سے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ ان تمام الڈجبرک ایکسپریشنز میں سے لائک ٹرمز الگ کرنی ہے ہم نے اس کا مطلب جو لائک نہیں ہوں گی وہ ان لائک ٹرمز ہو جائیں گی اور وہ خود با خود الگ ہوتی جائیں گی پہلے مطلب اس الڈجبرک ایکسپریشنز میں دیکھ لیتے ہیں جیسے اس میں ویریبل ایکس سکوئر ہے اور اس کے ساتھ وائے ہے پھر اسی جیسی ٹرم اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہمارے پاس وہ ہے یہاں پہ لکھی بھی دیکھیں یہ اس میں بھی ایکس کی پاور ٹو ہے اور وائے کی پاور ون ہے اور اس ٹرم میں بھی وائے کی پاور ٹو تھی اور ایکس کی پاور ٹو تھی اور وائے کی پاور ون تھی تو ہم کہیں گے کہ یہ دونوں جو ٹرمز ہیں یہ دونوں جو ٹرمز ہیں یہ کیا ہیں یہ لائک ٹرمز ہیں ٹھیک ہے جبکہ اگر ہم اس ٹرم کو دیکھیں تو یہ ان لائک ٹرم ہے اس کے ساتھ کیوں اس لیے کہ دیکھیں اس میں ایکس ویریبل کی پاور ون ہے جبکہ اس میں ایکس ویریبل کی پاور ٹو ہے جو مختلف ہے پھر اس میں وائے کی پاور ون تھی اور اس ایکس مطلب ٹرم میں اگر آپ دیکھیں تو وائے کی پاور ٹو ہے اب اس جیسی ٹرم ہمیں یہ نظر آ رہی ہے جس میں دیکھیں تو ایکس کی پاور ون ہے اس میں بھی ون تھی وائے لکھا ہوا ہے وائے بھی لکھا ہوا ہے اور پاور ٹو بھی ہے مطلب ویریبل بھی ایک جیسے ہیں اور ان کی پاور بھی ایک جیسی ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ دونوں ٹرمز جو ہیں یہ آپس میں لائک ہیں تو یہ جو لائک ٹرمز ہوتی ہیں وہ آپس میں ایڈ یا سبٹریکٹ ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرس ٹرم اور تھرڈ ٹرم لائک ہیں سیکنڈ ٹرم اور فورت ٹرم لائک ٹرمز ہیں اسی طریقے سے اگر ہم سیکنڈ سٹیٹمنٹ پہ آئیں یا ایکسپریشن پہ آئیں تو اس میں ایکس وائے اور ٹو ایکس وائے یہ لائک ٹرمز ہیں مطلب ہم اس کا آنسر یوں کہیں گے کہ فرسٹ اینڈ تھرڈ ٹرمز آر لائک ٹھیک ہے جبکہ اگر آپ دیکھیں تو جو سیکنڈ ٹرم ہے اس میں ویریبل وائے اور زی ہے اور فورت ٹرم میں بھی ویریبل وائے ہے اور زی ہے اور ان کی پاور بھی ایک جیسی ہے اس لیے ہم کہیں گے کہ سیکنڈ اینڈ فورت ٹرمز آر لائک ٹرمز ٹھیک ہے اس طرح سے اس کا بھی آنسر ہو گیا اب اگر تھرڈ پارٹ کو دیکھیں تو اس میں جو فرسٹ ٹرم ہے سیکس ایکس وائے اور جو تھرڈ ٹرم ہے یہ لائک ٹرمز ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں لائک ٹرمز ہیں جبکہ باقی جو ٹرمز ہیں جیسے ٹو وائے سکوئر یہ انلائک ٹرم ہے فائیو بھی انلائک ٹرم ہے جو کہ ایک کانسٹنٹ ہے اسے ہم کانسٹنٹ ٹرم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی انلائک ٹرم ہے اور اسی طرح اگر ہم فورتھ ایکسپریشن میں دیکھیں تو سیون اے سکوئر جو کہ فرسٹ ٹرم ہے اور ایٹ اے سکوئر جو فورتھ ٹرم ہے یعنی اس کو نیگٹیو ایٹ اے سکوئر بھی ہم کہیں گے چونکہ یہ ایک طرح سے اگر ہم کہیں تو یہ مائنس میں ایڈ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یا اگر یوں کہیں کہ اگر ایٹ اے سکوئر پوزیٹیو ہے تو پھر یہ سبٹریکٹ ہو رہی ہے تو یہ دونوں ٹرمز کیا ہیں لائک ہیں جبکہ 3 اے اور 5 اے یعنی سیکنڈ اور تھرڈ ٹرم یہ لائک ہیں جبکہ 9 بی جو ہے ان میں وہ ایک ان لائک ٹرم ہے اب اس طرح سے کہ الگبریک ایکسپریشنز کی ڈیفرنٹ ٹائپز ہوتی ہیں ان کے اوپر ہم ڈیٹیل میں نیکسٹ ویڈیو پہ بات کریں گے کہ ان میں پھر ہمارے پاس پولینومیلز جو ایکسپریشنز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں یا پھر ریشنل ایکسپریشنز اور ارریشنل ایکسپریشنز اور پھر ان کی ٹرمز کی اوپر اور ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے موسیقی موسیقی